الٹے چشمے میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر گزہ اسرائیل کے بیچ میں جو ڈیفلمنٹس ہو رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کو کون سی خبر بتاؤں جیسے ہی کسی خبر کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے ابھی آپ کو خبر بتانے کی کوشش کری رہا تھا کہ یمن کے جو ہوتی ہیں انہوں نے تیسرے جہاز پر قفضہ کر لیا ہے جبکہ یمن کے جو ہوتی ہیں ان کے مطابق تو نو جہازوں پر قفضہ ہو چکا ہے لیکن جو مغربی میڈیا ہے جو یورپ کا مشہور بڑے بڑے اخبار ہیں واشنگٹن پوسٹ اور ہیرٹس جیسے یہودی کے اخبار وہ بتایتے ہیں کہ تیسرا جہاز پکڑا جا چکا ہے اور وہ بہت بڑے جو اسرائیل کے جو بجنسمنن ان کا ہے ایک خبر یہ لیکن اس سے بڑی خبر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یعنی کہ کل کل اتوار یعنی کہ کل جو تھا ایک قطر کا ڈیلیگیشن پہنچا ہے اسرائیل اور وہ چاہتے ہیں کہ آج جو میری خبر آپ سن رہے ہوں گے کل جو مہائدہ ختم ہوتا جا رہا ہے چار دن اور چھ گھنٹے کا اس کے بعد لڑائی آگے نہ بڑھ جائے اس بات کو لے کر کے قطر کا بہت بڑا ڈیلیگیشن اسرائیل پہنچا ہے اس کے علاوہ جو بائیڈن نے گھٹنے تیکتے ہوئے کہوں یا یوں کہوں کہ اب بلکل پوری طرح سے مان لیا ہے کہ اسرائیل غلط راستے پر ہے میرے شبد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن اسٹیٹ کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے اس جنگ کے بند ہونے کا چوتھی بات یہ کہ نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ بند ہو گئی تو وہ اقتدار ستہ سے ہٹا دیا جائے گا میں آپ کو سلسلے وار خبر سناتا ہوں ہیرٹس کی کہ قطری ڈیلیگیشن ان اسرائیل ٹو ڈسکس ایکسٹینڈنگ گازہ سیز فائر وہ اس بات کے لیے پہنچا ہے وہاں کہ گازہ کا جو سیز فائر کل ختم ہو چکا ہے وہ کسی طریقے سے ایکسٹین ہو جائے اور لمبا کھچنے لگے حالانکہ اس میں اسرائیل نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر روزانہ دس اسرائیلی حماس یا باقی جو لوگ ہیں جو ہمارے لڑ رہے ہیں چھوڑتے ہیں تو ہم ایک دن بڑھا دیں گے اس پرکار کی بات ہے لیکن دسویر کی دوسرا رخ یہ بھی ہے اتری گازہ ہو یا دکشن گازہ ہو وہاں سے ان کی ناک کے نیچے سے اسرائیل کے جو اپرہن کیے ہوئے لوگ تھے جب حماس یا باقی تنظیمیں چھوڑ رہی ہیں تو دنیا حیرت میں ہے یہ میں نے آپ کو خبر بتا دی کہ قطری ڈیلیکیشن کی بات ہے اس کو دنیا کے اور بھی اقباروں نے چھاپا ٹائمز آف اسرائیل نے بھی چھاپا کے قطری ڈیلیکیشن سیڈ انہوں نے کہا کہ arrive in اسرائیل via private jet for talks on hostage deal یہ private jet سے لوگ جا رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم پڑھا رہا ہے کہ کب کون سا حملہ کب ہو جائے اگر قطر کا کوئی بندہ ہے تو وہ سعودی عرب کے بعد جہاز سے جاتا ہے سعودی عرب کا کوئی بندہ تو وہ قطر کے جہاز سے جاتا ہے اس طرح سے بدل بدل کر ان کو کرنا پڑ رہا ہے دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں خبر ہے جو بائیڈن کی طرف سے میں نے اس کا ٹوٹ لیا تھا آپ کو دکھاتا ہوں جو بائیڈن نے کیا کہا اس کے اندر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ لڑائی جو ہے پریزیڈن جو بائیڈن کی طرف سے دیکھ لیجئے two states solution is the only way to guarantee the long term security of both the Israeli and Palestinian people صرف two states nation جو ہے وہ یہ guarantee ہے جو ان دونوں کے بیچ میں peace کو رکھ سکتا ہے تو پھر یہ آگے کو بڑھتے کیوں نہیں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طرح آپ peace کا دنکہ بجاتے رہیے دنیا کے سامنے دوسری طرف اسرائیل کو بہت بڑے بڑی ایڈ دیتے رہی ہے وہ بے قصور نہتے لوگوں کو مارتا رہے گا میں ایکچولی وہ خبر دکھا سکتا ہوں آپ کو جو یورپ کے بڑے بڑے اخباروں نے شاپی ہے چونکہ یمن کی طرف سے اگر دعویٰ ہے تو اس کے پاس تو میرے پاس تو اس کا کوئی evidence ہے نہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ نو بحری بحری کہتے ہیں سمدری سمدری جہازوں پر ان کا قفضہ کچھ کو انہوں نے میزائلوں سے مار گرایا الجزیرہ کی خبر دیکھ لیجی کہ یو ایس نیوی throats seizure of the israel linked cargo ship لیکن اس کی بڑی خبر ہے واشنگٹن پوسٹ سے hijacking attempt on israeli linked ship throated اس کا نام ہے throated by the یو ایس نیوی آگے دیکھ لیجیے for israeli even the extended pause in gaza what does not mean peace israel کہتا ہے کہ gaza کے اندر اگر یہ peace ہوا ہے تو یہ تھوڑا یہ جو ceasefire was کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی تھم گئی ہے times of israel نے چھاپا کہ israel linked ship attacked of yamni cost after two similar cases claimed by the houthis دو کے بعد جو تیسرا case ہے یہ جو آپ کی screen پر میں نے آپ کو لگایا ہے اس کو ہمارے کوئی بھارتی ہیں مشرا امریش انہوں نے بھی چھاپ لکھا ہے کہ یمن نے جو تیسرا israeli جہاز قبضے میں لیا ہے central park کا نام کا oil tanker ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں دنیا کا بہت بڑا میڈیا سنسانے the cardil اس نے چھاپایا کہ hamas treated them well hamas نے جو لوگ پکڑے تھے ان کو بہت اچھی طرح سے treat کیا یہ کہنا کس کا ہے senior defense correspondent of channel 13 alan ben david describe the condition of the captives recently released یہ جو ہے نا باقاعدہ عبدکاری اور جو ٹی وی کے لوگ ہیں انہوں نے discussion کر کے بتایا کہ اسرائیل نے جو قبضہ کر رکھا تھا جو پکڑے ہوئے تھے ان کے پا اوپر تو تشدد اور اتنی بری خالت ہے کہ ایک مہیلہ کا چہرہ تو پورا تیزاف سے جلاوا لگ بھگ اور وہیں اس کے علاوہ باقی لوگ جو اس حماس کے لوگوں نے چھوڑے ہیں وہ بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے ترکیہ اردو کو دیکھ لیجئے کہ مغویوں مغوی کہتے ہیں اپران کرتا کو کہا مسکرانا مسکراتا گوڈ بائے اور اسرائیلی حکومت کی پابندی حماس کے اسکری ونگ آپ کو اردو سمجھ میں تھوڑی کامہ رہی ہوگی لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسکراتے ہوئے چیرے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پرکار سے حماس نے ان لوگوں کو رکھا ہے دوسری خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر جو جیل کے باہر لوگ اکھٹے تھے ان پر کس پرکار کے ٹیر گیسز چھوڑے گئے فائرنگ کی گئی پانچ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے لیکن الجزیرہ کے جو ٹیم تھی آپ کی سکین پر ہے اس پر بھی حملہ کر دیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے آپ کی سکین پر میں لگا دیتا ہوں یہ ٹی آر ٹی ورڈ کی طرف سے خبر ہے میں نے کہیں سے سکین شورٹ لیا تھا ایس دا ڈیریکٹریٹ آف دا کمیونکیشن آف دا پریزیڈنٹسی آف ریپبلک ترکیہ وی کلوزلی فالو دا سیچیشن آف دا جرنلیس ہو ور اٹیکڈ یہ ٹی آر ٹی کے جو وہاں پر وہ تھے اصل میں اسرائیل کی پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں یہ پتہ چل پائے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ چھوڑا ہیں نا ان کو بھی اس نے تاقید یہ کی تھی کہ آپ کسی پرکار کا کوئی سیلیبریشن نہیں کریں گے بتائیے کوئی جیل سے اگر آئے گا تو گلے ملے گا نہیں ملے گا اور وہیں پھر اس نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ دوبارہ بھی آپ کو پکڑ لیا جائے گا ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل چاہتا ہی ہے کہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے ان کو دوبارہ پکڑ لیا جائے ایک دو خبر میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ بیچز ہیں ان دو ویڈیوز میں ہماس کی دبنگائی کا نمونہ ہے اسرائیل نے تیسرا بیچ انتالیس قیدی رہا کیے ہماس کے جو تیرہ تیسرے بیچ کے اندر تیرہ لوگ چھوڑے رہا کرنے تھے وہ اس نے گازہ کے بیچ کھلے عام ہتیار لہراتے ہوئے ملٹری پریٹ کرتے ہوئے کیے گئے نیتن یاؤ کا گازہ پر کوئی کنٹرول نہیں رہا ہے یعنی کہ میری خبر اگر آپ آج سن رہے ہیں یعنی کہ کل کی بات منڈے تک کی بات میں کروں یہ آخری دن تھا اب اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اتری گازہ کو تو وہ بلکل مسمار کر چکا ہے وہ ساؤت گازہ کے اندر دیکھ یہ رائے کہ وہاں پر بھی شاید ہماس کے لوگ ہیں تو وہ وہاں حملہ کرنے کی تیاری کر رہا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہین